بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھی یہ ہے کہ بھائی میں آپ کو ٹریفک وائولیشن ٹریفک کے قوانین کے متعلق وقتاً فوقتاً سعودی عرب سے اگاہ کرتا ہوں بھائی کچھ ہی دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک نیوز شیئر کی تھی شاید ایک دون دن پہلے کی بات ہے کہ اگر آپ لوڈر کا کام کر رہے ہیں یعنی کہ بڑا ٹرلا چلاتے ہیں سعودی عرب کی سڑکوں پر اور آپ نے ایسی کچھ چیز لوڑ کی ہوئی ہے جیسے کہ ریت وغیرہ اور وہ نیچے گر رہی ہے تو اس کا بھی آپ کو ابھی فائن ہوگا پانسو ریال سے لے کر نو سو ریال تک اور جہاں تک وہ گری ہوئی ہے وہ ربائی کے ریت ہے یا کچھ رہا ہے یا کنکریٹ ہے کچھ بھی ہے تو آپ کو وہ روڈ بھی صاف کرنا ہوگا اتنی دیر تک آپ کی گاڑی بھی بند رہے گی تو بھائی آج کا جو قانون پاس کیا گیا ہے سعودی عرب کی طرف سے وہ میں آپ کے ساتھ یہاں شیر کر دوں تمام میرے وہ بھائی ٹرک ڈرائیور مختات رہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں بھائی آپ دیکھیں گے میرر کے ہمارے پیچھے تو کوئی خصوصی والا بھینی لگ رہا ہے کوئی پولیس یا دوریا دیا شورتہ وغیرہ بھینی دکھائی دے رہا ہے نہ کوئی آگیا ہے تو بھائی ٹرک کو بھگاؤ یا جیسے مرضی کراس کرو کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے تو یہ ویڈیو بھی شاید میں آپ کو ساتھ میں دکھا دوں یا میں آپ کو تصویر دکھا رکھا ہوں کی بھائی کہ اگر کسی سعودی نے بھی آپ کی ویڈیو بنا لی ہے جیسا کہ اس بندے کی ویڈیو بنائیں گی یہ ٹک چلا رہا ہے لوڈڈ ہے جی بقائدہ اور دیکھ لیں جی پیچھے وہ گاڑی اس کے بھگا رہا ہے اور اپنا میٹر بھی ساتھ میں دکھا رہا ہے کہ ایک سو بیس کی سپیڈ ہے میری گاڑی کی اس ٹائم ایک سو بیس سے میں اوپر جاتا ہوں لیکن یہ بندہ جو ہے یہ ایک سو بیس سے اوپر جا رہا ہے بڑی گاڑی لے کر حالانکہ بڑی گاڑییں ایسی باہر شہروں سے باہر بھی ان کی بھائی اسی سپیل لکھی ہوتی ہے اور شہروں کے اندر تو بھائی چالیس پچاس ساٹھ زیادہ سے زیادہ ساٹھ ہی لکھی ہوتی ہے تو یہاں بھائی اس بندے کو جب اس کی سعودی نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالیا اس کے بعد مرور نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اور اس بندے کو بھائی گرفتار کر لیا گیا اب اس کے قانون کے مطابق جو سزا اور جرمان ہے وہ تو اسے بھائی کنفرم ہوگا اور ایک بات میں آپ کے س ساتھ بھائی یہاں واضح کرتا چلوں جو بڑے لوڈڈ چلاتے ہیں سعودی ارم میں وہ بھائی خوب بھی جانتے ہوں کہ باہر جو بھائی مین رول رولتے ہیں وہاں پر تو اگر آپ چلا رکھے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی ٹرالا جا رہا ہے بلکل سلو آپ اسے کراس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک سے دوسرے ٹرائک میں ٹریک میں جا کر اسے کراس کر سکتے ہیں اگر ایسے ہو کہ وہ ٹرالا بھائی نہیں ہے وہ گاڑی بغیرہ ہے کوئی سلو جا رہی ہے تو آپ اسے ہ بھائی دیئے بغیر دوسرے ٹریک میں جا رہے ہیں پھر بھی آپ کو جرمانہ ہے اور اگر آپ دوسرے سے تیسرے ٹریک میں چلے جاتے ہیں تو بھائی پھر بھی آپ کو جرمانہ ہے اور بقاعدہ تیسرے ٹریک میں جانے سے بھائی آپ کی گاڑی بھی چوبیس گھنٹے کے لیے بند کی جائے گی اور ساتھ میں آپ کو جرمانہ بھی کیا جائے گا اور یہ گاڑی بھائی جس کی میں نے آپ کے ویڈیو دکھائی ہے تو بھائی تیسرا ٹریک ہے یہ تو باہر کی جو پیلی لائن ہ ہوتی ہے اس کو بھی کراس کر کے بھگا رہا ہے تو ابھی اس کو بھائی فائن وغیرہ تو ہوگا اور ساتھ میں جیل بھی ہوگی تو سعودی عرم میں ٹریفک وائیولیشن کے مطلق میں نے آپ کو اگاہ کیا ہے جتنے بھی میرے ڈریور بھائی ہیں وہ تھوڑا مختات رہے خاص کر بڑی گاڑیوں والے سعودی عرم مطلق آپ کو بھائی کوئی بھی اور نیوز جاننی ہو مجھے کمیٹ کیجئے اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ